اور پھر وہی کام کیا تو ہم مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا پاکستانی قوم اتنی آری ہو گئی ہے اقل سے اور کیا ہمارے ہاں آئین بنانے والے لوگ ان کی تو بدنیتی ظاہر ہے کہ وہ بلکل آیاں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جن لوگوں کو کام تھا جن کا کہ وہ عدلیہ کو آزاد اس لیے رکھا گیا تھا کہ عدلیہ کوئی بھی ایسا قانون نہ بننے دے یا مکننہ کو ایسا قانون نہ بنانے دے جو آرٹیکل ٹو اے یا پری ایمبر کے خلاف ہو یا انسانی حقوق کے خلاف ہو یا ادر کے خلاف ہو جملیت کے خلاف ہو اس پہ کسی نے کوئی توجہ نہیں دے اور بنانے والوں نے آئین بنا دیا اور ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم سپریم ہیں ہم ہر قسم کا قانون بنا سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو چک رہے گی زبان خنجر لہو پکار اگر آس نہیں اب ہوا یہ کہ آرٹیکل ایٹ جو ہیمن رائٹس کے کسے تعلق رکھتا ہے آرٹیکل ایٹ کے اندر ایک بہت خوبصورت بات بھی گئی اور اس میں لکھا گیا کہ اگر ایسا قانون بنا دیا جائے جو انسانی حقوق کے خلاف ہو تو اس کی تشریح ایسے ہے کہ بنانے والا جو ہے وہ ایسا قانون بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے جو انسانی حقوق کے خلاف ہو یا عدل کے خلاف ہو یا قرآن کے خلاف ہو تو بنانے والا اگر بنا دے تو اسی شک کا اگلا حصہ ہے کہ جس حد تک وہ انسانی حقوق کے خلاف ہوگا اس حد تک وہ نل ان وائٹ سمجھے جائے تو محمد علی جنہ نے جو کہا تھا کہ پارلیمانی نظام نہیں رکھنا وہ اس لیے کہا تھا کہ پارلیمانی نظام جمہوریت نہیں ہے اور میں کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں کہ پارلیمانی نظام میں میرا اور آپ کا ووٹ برابر نہیں ہے جب میرا اور آپ کا ووٹ ہی برابر نہیں ہے تو اسے جمہوریت ہی نہیں کہہ سکتے جبکہ آرٹیکل ٹو اے یہ کہہ رہا ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے تو آرٹیکل ففٹی میں آکے آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ملک چلانے کا جو نظام یا لیڈرشپ سیلیکٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ پارلیمانی ہوگا تو وہ پارلیمانی نہیں ہو سکتا تھا اسے صدارتی ہی ہونا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صدر ہو یا پرائم نیسٹر ہو اس کو آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ ووٹنگ سے لیں ہلکے بنا کے نہ لیں کیونکہ جب آپ ہلکے بنا دیتے ہیں ملک کے اندر تو میرا ووڈ جو ہے وہ برابر نہیں ہے پاکستان کے کسی بھی دوسرے ہلکے میں رہنے والے لوگوں کی تو جب یہ برابر ہی نہیں ہے تو جمہوریت نہیں ہے تو جو میں کہہ رہا تھا کہ جب فائر فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے یا آگ بچھا رہے ہوتے ہیں تو دشمن فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے تو عدلیہ جو ہے وہ اس چیز میں بھول گئی کہ بھائی جب آپ پارلیمانی نظام میں ووٹ ہی برابر نہیں ہے تو جمہوریت ہی نہیں ہے تو کوئی بھی جونئر آرٹیکل کسی سینئر آرٹیکل کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا جیسے طریقہ کار ہے جو بھی سرکاری نوکری ہے اس میں جونئر جو ہوتا ہے وہ سینئر کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا تو اسی طرح جونئر آرٹیکل جو ہے آرٹیکل کفٹی وہ یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے کہ جی جمہوریت کے خلاف کوئی خام ہوگا تو پارلیمانی نظام بنایا جانا بھلک تھا نمبر ایک نمبر دو جب محمد علی جنہ نے جو آئین لکھا اس میں بھی لکھا تھا اچھا جو ہمارا پریامبل ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے اور وہ آرٹیکل ٹو اے بھی بن گیا ہے تو اب ایسا کوئی قانون یا طریقہ کار یا کوئی حکومت جو پاکستان کو جو پاکستان کو خوشحالی نہ دے اس کا حکومت میں قائم رہنا کوئی جواز نہیں رکھتا یہ برکل ایسے ہی ہے کہ آپ کا نوکر اگر آپ کے لئے کام نہ کرے وفاداری کے ساتھ اور اپنی بہترین صلاحیت کے ساتھ تو اس نوکر کو آپ کب تک پرداشت کریں گے ظاہرہ نہیں پرداشت کریں گے لیکن یہ ہمارے سروں پر مسلط ہوئے ہوئے ہیں یہ کہہ کہ ہم جو ہیں جی پارلیمنٹیرین ہیں ہم لوگوں کے نمائندے ہیں اگر یہ ہمارے نمائندے ہیں تو انہوں نے ہم سے تو نہیں پوچھا کہ یہ ہمارے اساسے بیچتے ہیں تو یہ ہمارے اساسے بیچنا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ چوری کرتے ہیں تو اس لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں اور خاص طور سے عمرتہ بندیال صاحب سے اور آرمی چیف سے میں بہت خوش ہوں کہ آرمی چیف نے انتہائی سمجھداری اور وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے فوجیوں کو گولی چلانے سے منع کر دیا جبکہ وہ فوجی تنصیبات پر حملہ کر رہے تھے کیونکہ پاکستانی کے خلاف تو ہم فوج تو پاکستان کے خلاف تو نہیں ہے فوج تو دشمن کے خلاف لیکن جو دشمن تھے پاکستان کے انہوں نے خوب خوشیاں اور انہوں نے جشن منائے کہ آج ہم نے پاکستانیوں کو پاکستان کی حفاظت کرنے والے لوگوں سے لڑا دیا تو جن لوگوں میں شعور ہوگا انہیں میری بات سمجھا رہی ہوگی میں بہتکل خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک عمرتہ بندیار صاحب کو کہ انہوں نے موقع کی نظاکت سے جو فیصلہ کیا وہ اس کی وجہ سے فساد ختم ہوگا دوسرے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آدمی چیف کو انہوں نے انتہائی سمجھداری سے کسی کو بھی گولی چلانے ہوں اور جن لوگوں نے چلائی ہے وہ پاکستانی نہیں ہے ان کی انیرسٹیگیشن ہونی چاہیے یہ ہو سکتا ہے کہ دشمن کے ایجنٹ ہمارا لباس پینک کے ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کا لباس پینک کے وہ سارے تماشے کھلے موسیقی